اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے اور ہم نے پوری فراخدلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا ہم نے یک سر اسے مسترد کر دیا تھا ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا اور اگر بزاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدیت کہا ہے اس کے لیے اور دو روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر چار پانچ گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاوس کو ہم نے زیر بحث لیا جن چیزوں پر اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائشگاہ پر مذاکرات ہوئے وہ بھی کوئی چار بانچ گھنٹے تک چلتے رہے وہاں بھی تین پارٹیاں اکٹھی ہوئیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جراب عاصف زرداری صاحب براور بھٹو صاحب میاں نواز شریف صاحب وزیر آدم شہباز شریف صاحب ان کے پورے ٹیم ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رہے ہو گیا کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں تقریبا ہم قریب پہنچ چکے ہیں آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی ان کے قیادت یہاں تشریف لائی ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکا اوٹ رہی ہے ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا شاہیے اور اس میں صرف جے یو آئی کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائے میں نے ان کے رویے کو دیکھا انتہائی مصبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے آج بھی قبول کیا گیا ہے اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کیلئے تیہ ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں پرائم منصر سے بھی کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے اس میں بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے اس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے یا اس کے لیے ایک الگ سا میکنیزم بن سکتا ہے لیکن وہ چونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو دو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیویٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق راہ تک پہنچ سکیں لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے عراقین کو حراسان کیا جا رہا ہے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے عراقین پارلیمنٹ ایک آت تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے جس طرح آج شاہ محمد قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا ہمارے اخترمینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر ان کے جو رکنیں سینٹ ہیں ان کی طرح سے بھی شکایات آ رہی ہیں اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس رکھ دیں اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم صرف بات کرو احترام کے ساتھ احترام کے ساتھ جواب دیں گے دلیل کے ساتھ بات کرو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے پورے احترام کے ساتھ دیں گے آپ کو مطمئن کریں گے آپ ہمیں مطمئن کریں یہ سیاست کا میدان ہے لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلوار کرتے رہے ہمارے خلوص کا مزاق اڑاتے رہیں ہمارے نکمیتی کا مزاق اڑاتے رہیں ہماری سنجیدگی کا مزاق اڑاتے رہیں یہ نہیں چلے گا ہم واضح طور پر انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخفہ بھی دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈ لی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سممٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی دلارجس اپوزیشن پارٹی آپ ہی کے ڈراب کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑے جب سپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس باز کا تذکر مولانا صاحب نے کیا پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ ہمارے امنیگان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو حراس کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مشنی کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتی ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراب شیئر کیا جائے آج مولانا صاحب کے پاس ہمایت ہے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے ہرچن کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ حکومت کے لیجٹمیسی پی بڑے سوال یا نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹے رہے کہ ہم اس پراسس میں شریک ہو اور مولانا صاحب کے ساتھ تو اٹھ ہم شریک رہے لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جبکہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کمیٹی میں بیٹے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک شک کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو امنیزے اور ہمارے سینیٹرزے ان کو اگر آپ حراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور عینی ترامیم کا پیدا کیا ہے پھر ایوان بھی آپ کا ہے زور زبردستی بھی آپ کا ہے یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پراسس میں شریک نہیں ہوں گے اس لئے آج مولانا صاحب کے ساتھ پراسس چلائے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا عالموسر اتفاق کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے طرف سے سب کچھ پائنل ہو جائیں گا لیکن یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے میں ایک بات کر لوں ہم نے تمام اپنے عراقین پارلیمنٹ کو ترے سٹھ ایک کے تحت نوٹس جاری کر دیئے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دیتا دونوں پارٹی نے دیئے ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم پورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کی گئی سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے عراقین پارلیمنٹ کے ساتھ اس کے ذمہ دار چیف جسز قاضی فائزیسہ ہیں ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جس وقت 63 اے میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا اور یہ کہ بلکل سرے سے وہ پتنی ووٹ گناہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی ایک دم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے نہیں یہ کہ آپ محروضی ضرورت کے تحت اس قسم کے ترمیم کرتے ہیں یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے اور اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا نام خارجی موسید نق بھی ہو سکتا ہے مولانا صاحب یہ سوال لے لیں آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں یہ حالات دروس کر لیے جائیں اگر نہیں دروس کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے مولانا صاحب یہ بتائیں حیدر شرازی جیو نیو سے آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا ہم نے دیکھا کہ کیپی ہاؤس تک بھی رنجرز پہنچی وہاں پر دارے کے ہیلکار پہنچے باوردی اور وہاں سے سی ایم کی گرفتاری کی کوشش ہوئی یہ ایک طرف لیکن آج سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیو سے بھگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنانے کی بھی بات تو ہے اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیط اور مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جائیں گے آگے اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کے رائے ہے سو اس کے مقالبے ہماری بھی رائے ہیں یہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاور بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو شاید پرائیمنس پر ساتھ بھی بات چیت ہو باتیں چلتی رہیں گی وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے دیکھو ایک چیز میں صرف ایٹ کر دوں آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے مسابقے پر بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف کو ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کے حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے دیکھئے اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کیس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے دنی بلا سکتا تھی تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کر آیا آپ کو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجل نہیں ہیں اور ہم اس پر اپنا ریاکشن دیں گے ایک متنازعہ ترمیم اگر اس ایوان میں سے پاس کر آیا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی اوک اینڈ بائی اکرک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جبہوریت ہوگی پھر ہم کہیں گے آپ کہتے ہیں پھر کیا کرو گے پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزت پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں جائے ہمیں اس پر مجبورت رکھیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقع پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کاروائی میں پھر شامل نہ ہوں یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج دیا جائے گا ایک منٹ ایس ایس میں صرف ایک منٹ ایٹ کرو ٹکہ ایک منٹ ٹکہ ایک منٹ دیکھیں آپ نے جو ملٹری کورس کا ذکر کیا ہے ہمارے پاس جو ڈراب شیئر کیا گیا تھا یہ تیسرا ڈراب ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا پہلا بھی لیک ہوا تھا دوسرا انہوں نے بارہ تاریخ کو دیا ہے آج بھی ایک ڈراب دیا ہے ہمارے پاس اپنا ڈراب ہے دیا ہے کس کا دوسری ہم نے پکٹگاری کے لیے کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی وہاں سے انسٹرکشن لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ بات دیں گے